حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی رات رات اٹھ کر دعائیں کرتے تھے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے امت کو ہدایت دے دے تو جس کے لئے حضور ہدایت مانگتے تھے وہ مسلم تھے یا مشرق تھے بتاؤ بولیے نا کفار کے لئے تو ہدایت مانگتے تھے نا دعا کرتے ہیں اے اللہ عمر دونوں عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے عمر بن خطاب کو اللہ ہدایت دے دیا دعا کمپلیڈ ہو گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے اس کے بعد بھی آپ کو ملتا ہے کہ حضور دعا کیا اللہ عمر کو ہدایت دے ان کو تو ہدایت مل گئی حبوبکر کو تو ہدایت مل گئی صحابہ کو تو ہدایت مل گئی رضی اللہ عنہ اجمعین پھر یہ حضور جو راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے جن کے گھروں پہ جاتے تھے جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اچھا معاملہ کرتے تھے یہ تھے کون لوگ یہ سارے مشرقین تھے اب میں یہ بیٹھے وے مجمع سے سوال کرتا ہوں یہاں پر جو ما شاء اللہ سبوں کی تیڈاز میں یہاں پر خواتین و حضرت سب بیٹھے وے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بتاؤ کہ ہم کبھی کسی ہندویوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے یا کسی کے لیے کب کب دعا کرے تھے بتاؤ آپ ہم دعا کرتے نہیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں زندگی بھر یہی کرتے رہو نہ وہ مسلمان ہوتے نہ ہم صحیح مسلمان ہو سکتے ہمارا صحیح مسلمان ہونا یہ ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہم ان کو اپنا سگا بھائی سمجھ لینا ہم وطن وطنی سگا بھائی مطلب خون کا سگا بھائی نہیں وطن کا سگا بھائی مان لو بہر وطن ایک ہے نا ہمارا ہماری یہ مٹی ہے نا یہ مٹی سے ہم بنے ہیں یہی مٹی سے ہم نکلے یہی نکتی سے ہندو بھائی نکلا ہے جب وہ اور ہم نکلے ہیں اب آپ تصور کریں کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اور آپ کا سکا بھائی اگر دوزخ میں جانے والا ہے اس کے لئے دعا کرتے یا نہیں کرتے اس کو سمجھانے اور بچانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے تو اب یا پھر مقابلہ کرتے اس کو کہ جنت میں بڑا پلات میرا ہوں گا تیرے کو تو لاپ مار کے دوزخ میں گراؤں گا یہ کرتے بھائی کے ساتھ کیا کرتے اپنے بھائی کے ساتھ دعا کرتے ترکتے سمجھاتے اچھا کردار پیش کرتے اس کے سامنے برابر ہے کی نہیں ہے یہ تھا اسلام اور جب تک مسلمان کرتے رہے لوگ سوہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول بھی کرتے رہے قبول بھی کرتے رہے آج ماحول بدل گیا